چیف جسٹس کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا موجودہ کیس میں بہت مختات ہو کر چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو چیف جسٹس کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سمات کے دوران ریمارکس شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ بھی پچاس سال تک بطور عدالتی نظیر استعمال ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا وکیل حامد خان نے کہا کہ کانسل کی کاروائی کھلی عدالت میں کرنے کی صدا کی جو تسلیم نہیں کی گئی جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ تقریر کو تسلیم کیا گیا پھر صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ مس کنڈکٹ تھا یا نہیں شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات جوڈیشل کانسل کیسے کر سکتی ہے وکیل حامد خان نے کہا جوڈیشل کانسل خود نوٹس لے تو انکوائری زیادہ ضروری ہو جاتی ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا سپریم جوڈیشل کانسل ایک مضبوط آئینی باڈی ہے آپ کہہ رہے تھے انکوائری کمیشن بنا دیں جوڈیشل کانسل کی موجودگی میں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے آرٹیکل 210 پڑھیں تو سپریم جوڈیشل کے پاس وسیع آئینی اختیارات ہیں ہر آئینی باڈی یا ادارے کے پاس ازادانہ فیصلے کا حق ہے سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کانسل سمیت کسی آئینی دارے کی نگران نہیں ہے سپریم کورٹ صرف آئینی خلاف ورزی کے صورت میں حرکت میں آ سکتی ہے